یہ کہتے ہیں اگر کسی کے والد صاحب رشوت لیتے ہوں اور اولاد پیسے دے والد کو کہ فلان چیز مجھے لادیں اپنے پیسے دے کراہت رکھتی ہے ان کے پیسوں سے اور وہ واپس کر کے کہیں میں لادوں گا اور اپنے پیسوں سے وہ چیز لادیں تو اولاد اس کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی دیکھیں رشوت جو ہے نا وہ خالصتا انسان کی روزی کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ اصل روزی کے ساتھ متصلن کچھ اضافہ ہوتا ہے جس کو انسان ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی دارے میں کام کر رہے ہیں سیلری مل رہی ہے وہ جائز ہے لیکن رشوت بھی لے لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد صاحب جس پیسے سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں آپ قسم کھا کے یہ کنفرم طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ رشوت کا پیسے استعمال کیا تھا یا جائز سیلری کا پیسہ ہے اور جب اس طرح کا احتمال پیدا ہو جائیں کنفرم آپ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ رشوت کا یہ حرام مال سے ہی چیز لائی گئی ہے تو بلکہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اکثر گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ پیسہ یہ بتا کے تنے لاتے کہ یہ والد صاحب کبھی یہ پانچ سر روپے رشوت تھی اس کا یہ مال لائے ہوں باقی کا یہ لائے ہوں ایسا نہیں ہوتا مکس ہو جاتا ہے تو ہر مال میں احتمال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشوت کے پیسوں سے خریدا گیا ہے یا دوسرے سے اور یہی شک و شبہ شریعت ہمیں استعمال کی اجازت دلوا دیتا ہے کہ شریعت شریع لحاظ سے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کسی کے چچا فوت ہوئے مطلب شہید کر دیئے گئے اب گورنمنٹ کا کچھ قانون ایسا ہے کہ آن ڈیوٹی اگر کوئی شہید ہو تو کچھ اس کو بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں آن ڈیوٹی نہ ہو تو نہیں ملتے تو ان کے دوست احباب بلکہ اس ادارے سے وابستہ لوگوں نے بھی کچھ شاید ان کے کہنے کے مطابق غلط بیانی کی اور بتایا بھی آن ڈیوٹی تھے حالانکہ وہ آن ڈیوٹی نہیں تھے اور وہ شہید ہوئے تو بینیفٹس وغیرہ لے لیے گئے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یقینی سے بات ہے اگر وہ آن ڈیوٹی نہیں تھے اور ملکی قانون یہی ہے کہ آن ڈیوٹی شخص اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو ریایات ملتی ہیں بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں تو پھر ان بینیفٹس کا لینا ان کے گھر والوں کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں اب فرض کہلیں ان کے گھر والوں کو نہیں پتا بلکہ ادارے والوں نے یا دوستوں نے از خود یہ کام کر کے اور پیسے دے دئیے تو ان کے لیے استعمال جائز ہوگا کیونکہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ان کو پتا بھی نہیں سارا وابال ان لوگوں پر ہوگا کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کو کیوں نقصان پہنچائیں ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ اگر کوئی شہید ہوا ہے تو چلیں اس کی آپس میں مدد کریں تو آپس میں تو مدد نہ کریں بلکہ اس کا بوجھ بھی ملکی خزانے پر ڈال دیں تو یہ میرے خیال میں تو یہ مناسب بات نہیں اگر اتنی محبت ہے تو پھر ملکی خزانے پر بوجھ کیوں ڈالیں اپنی جیب کے پر بوجھ کیوں نہ ڈالیں کہ آپس میں مل کر اتنی پیسہ بلکہ اس سے زیادہ پیسہ اس شہید کے گھر والوں کو دیں تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے ہوگی بہرحال اس طرح کرنا شرعی طور پر بلکل جائز نہیں ہے اور اس کا ببال ان کے اوپر ہوگا جن لوگوں نے اس طرح کہہ کر یہ مال دلوایا ہے انہیں چاہیے اتنی پیسہ اپنے پاس سے قومی خزانے میں جمع کروائیں ورنہ پھر آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا